ویلکم ٹو لیکچر اف ڈسکریٹ سٹرکچر اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے انفکس ایکسپریشن کو پریفکس ایکسپریشن میں کنورڈ کر سکتے ہیں انفکس ایکسپریشن ہمیں پتہ ہے کیا ہوتی ہے ایسی ایکسپریشن ہوتی ہے جس میں جو آپریٹر ہے وہ آپرینڈ کے درمیان میں یوز ہو رہے ہوں جس طرح اس ایکسپریشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے اس ایکسپریشن کا کیا بنانا ہے prefix expression prefix expression وہ ہوتی ہے جو کہ کسی operator سے start ہو رہی ہوتی ہے تو اس conversion سے پہلے میں آپ کو یہ recommend کروں گا کہ اس سے پچھلا جو lecture ہے جو کہ infix expression کو post fix میں convert کرنے کے بارے میں ہے آپ اس lecture کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں کیونکہ وہ جو ہم نے concept cover کیا تھا وہ یہاں پہ بھی use ہوگا تو recommendation یہی ہے کہ آپ اس lecture کو ضرور ایک دفعہ دیکھیں اگر آپ نے وہ lecture نہیں بھی دیکھا تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اسی lecture میں وہ سارا cover ہو جائے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو prefix expression میں convert کر سکتے ہیں اپنی infix expression کو تو سب سے پہلا step کیا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی infix expression ہے آپ نے اس کو reverse کرنا ہے reverse the infix expression reverse ہے کہ مراد دیکھیں آخر میں m ہے ہم نے سب سے پہلے m لکھ دیا پھر اس کے بعد exponent ہے exponent لکھ دیا پھر k ہے ہم نے k لکھ دیا اس کے بعد multiplication ہے multiplication آگیا پھر d ہے ہم نے d لکھ دیا پھر اس کے بعد plus ہے یہاں پہ بھی plus آگیا پھر c ہے c کے بعد divides ہے b ہے پھر divide اور b پھر minus اور a minus اور a ہم نے اس کو بالکل reverse order میں لکھ دیا پہلا step یہ ہے دوسرا step کیا ہے کہ اب یہ جو ہمارے پاس expression بنی reverse کرنے کے بعد ہم نے اس expression کو post fix میں convert کر دینا ہے post fix میں کیسے convert کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ precedence لکھے ہوئے precedence کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی expression کو solve کرتے ہیں اس کا rule کیا ہوگا سب سے پہلے کس چیز کو solve کریں گے تو ہمارے پاس ہمارے case میں four ہے higher priority اور one ہے lower priority یعنی plus اور minus addition اور subtraction کی priority سب سے low ہے one میں نے لکھ دیا اس کی precedence value one ہے اور multiplication division کی two ہے exponent کی یعنی جس کو ہم power بولتے ہیں اس کی three ہے اور brackets کی four ہے یعنی اگر ہمارے پاس کوئی expression ہونا تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے bracket کو solve کریں گے اس کے بعد ہم exponent کو solve کریں گے پھر multiplication اور division کو solve کریں گے اور end پہ plus اور minus کو solve کریں گے تو یہ ان کی precedence values میں نے یہاں پہ mention کر دی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس equation کا ہم نے post fix بنا لینا ہے post fix کیسے بنے گا دیکھیں یہ ہمارے پاس stack ہے stack کیا ہوتا ہے data structure ہوتا ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں push اور pop کا operation کرواتے ہیں push کا مطلب ہے جب ہم کوئی اس کے اندر operator یا کوئی بھی چیز insert کر رہے ہیں اس کو push کہتے ہیں اور pop کا مطلب ہے اس سے کوئی چیز extract کر رہے ہوں تو یہ push اور pop کس طرح سے ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہم rule use کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں leafo یعنی last in first out جو سب سے آخر میں ہم push کریں گے جب ہم pop کریں گے یعنی جب ہم extract کریں گے تو سب سے پہلے اسی کو ہم باہر نکال لیں گے stack سے جس کو ہم نے سب سے آخر میں push کیا ہوگا یہ leafo operation کہلاتا ہے last in first out تو اب اس کا طریقہ کیا ہے ہم یہاں پہ یہ سمجھنے کچھ میں نے stack بنائی ہے کہ سمجھنے میں آسانی رہے گی اب دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس m آ رہے ہیں تو میں یہاں پہ اسی طرح سے لکھ دے تو میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے m ٹھیک ہے m کے بعد کیا ہے میرے پاس exponent آیا میں نے exponent کو ابھی تو ہمارے پاس stack خالی ہے تو میں نے exponent کو یہاں پہ push کروا دیا اور اس کی value کیا ہے 3 میں نے یہاں پہ لکھ دیا اس کی value 3 ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے لکھ دیا اس کے بعد میرے پاس آیا k میں نے k کو ایسے ہی اس کے ساتھ لکھ دیا k کے بعد میرے پاس آیا star یعنی multiplication اس کی value کیا ہے اس کی value ہے میرے پاس 2 جو میرے پاس پہلے پڑا ہوا stack میں اس کی value ہے 3 اگر تو نئے آنے والے operator جو ہمارے پاس operator آیا اس کی value کم ہو جو کہ stack میں پہلے سے operator پڑا ہوا ہے یعنی سب سے top پہ جو operator پڑا ہوا ہے اس وقت تو stack میں ایک ہی operator ہے وہ exponent جس کی value جو ہے precedence value 3 ہے اور جو اب ہمارے پاس یہ آ رہا ہے operator میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ جو asterik آ رہا ہے یعنی multiplication کا operator آ رہا ہے اس کی value ہے کیا 2 ٹھیک ہے اب 2 ہمیں پتا ہے 3 سے کم ہے precedence value 2 جو ہے وہ 3 سے کم ہے تو اگر تو value نئے آنے والے operator کی value جو پہلے سے stack میں top پہ operator پڑا ہوا ہے اس سے کم ہو تو ہم کونسا operation کرواتے ہیں ہم کرواتے ہیں pop کا operation یعنی ہم extract کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلے زیادہ value والا پڑا ہے ہم نے اس کو extract کر لیا ٹھیک ہے ہم نے اس کو یہاں پہ لکھ دیا extract ہو گیا اس کا مطلب ہے جب یہ extract ہو گیا تو یہ تو خالی ہو گیا تو یہاں سے میں اس کو erase کر دیتا ہوں یہ میں نے erase کر دی ہے کہ میرے پاس خالی ہو گیا یہاں پہ stack میں اب کچھ بھی نہیں پڑا ہوا جب یہ میرے پاس star آیا میں نے یہاں پہ پھر star لکھ دیا یعنی multiplication اور اس کی precedence value لکھ دی 2 ہے میرے پاس اس کے بعد میرے پاس آیا d میں نے d کو as it is لکھا d کے بعد میرے پاس آیا plus اب plus کی precedence value جو ہے 1 ہے جو میرے پاس stack میں پڑا ہوا ہے element اس کی value 2 ہے تو یعنی 1 جو ہے وہ تو low ہے 2 سے تو اس کا مطلب ہے مجھے دوبارہ pop کا operation کروانا پڑے گا یعنی یہاں پہ اب مجھے جو آپ کہلیں کہ operator میرے پاس آ رہا ہے plus کا تو plus کو میں push نہیں کروا سکوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے plus کو میں یہاں پہ کیوں نہیں push کروا سکتا کیونکہ میرے پاس جو پہلے stack میں پڑا ہوا ہے اس کی value 2 ہے اور plus کی تو value precedence value 1 ہے تو lower value والا higher value کے اوپر نہیں آ سکتا اس کا مطلب ہے مجھے یہاں سے اس star کو pop کروانا پڑے گا میں نے pop کروا کے یہاں پہ لکھ دیا اب یہ pop ہو گیا تو میرے پاس stack empty ہو گیا اب میں plus کو push کروا سکتا ہوں میں یہاں پہ لکھ لے تو چلیں اب میں نے plus کو push کروا دیا جس کی precedence value اس وقت 1 ہے یہاں پہ یہ پڑا ہوا ہے اس کے بعد میرے پاس آ گیا c میں نے یہاں پہ لکھ دیا c c کے بعد دیکھیں کیا آ رہے ہیں میرے پاس divide divide کی value کہ 2 تو جو میرے پاس پہلے پڑا ہوا ہے اس کی value کہ 1 یہ تو میرے پاس higher value آ گیا 2 higher value ہے تو اس کا مطلب میں divide کو push کروا دوں گا اگر تو جو پہلے operator پڑا ہے نئے آنے والا اس سے زیادہ value کا ہو تو میں نے اس کو push کروا دینا ہے یہاں پہ اس کی value 2 ہے یہ 2 کا مطلب یہ میں اس طرح نہیں لکھ رہا کہ 1, 2, 3, sequence میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہیں دیکھیں divide کی precedence value 2 ہے میں نے 2 لکھ دیا پلس کی 1 تھی 1 لکھا ہوا ہے 2 جو ہے وہ 1 سے higher ہے value میں تو میں نے یہاں پہ اس کو push کروا دیا اس کے بعد میرے پاس آئے B میں نے یہاں پہ ایسے ہی B لکھ دیا B کے بعد میرے پاس آئے minus اب جو minus ہے اس کی precedence value تو 1 ہے کہ minus کی 1 ہے جو پہلے top پہ پڑا ہوا ہے اس کی value تو 2 ہے تو اس کا کیا مطلب ہے میں push نہیں کروا سکوں گا پاپ کروا لیا اب جب divide کو پاپ کروا لیا تو میرے پاس اس وقت یہ situation ہے یہاں پہ plus پڑا ہوا ہے جس کی value 1 ہے تو کیا میں minus کو push کروا سکتا ہوں یہاں پہ minus کی value کے 1 جو پہلے پڑا ہوا ہے اس کی بھی value 1 ہے اگر value same ہو تو بھی میں push نہیں کروا سکتا مجھے pop کروانا پڑے گا اس کا مطلب ہے مجھے plus کو بھی پاپ کروانا پڑے گا میں نے plus کو بھی پاپ کروا لیا اب جب pop کروایا تو میرے پاس یہ جو stack ہے یہ empty ہو گیا جب stack empty ہو گیا تو اب میں minus کو push کروا سکتا ہوں minus ادھر آیا جس کی value میں نے لکھ دی کہ 1 ہے پھر اس کے بعد میرے پاس آ گیا a اس کے بعد a آ گیا یہاں پہ میں اس طرح سے لکھ دیتا ہوں a جب a آیا میری expression جو ہے وہ تو ختم ہو گئی expression ختم ہو گئی تو stack میں کیا پڑا ہوا تھا minus میں نے اس minus کو بھی pop کر لیا اس minus کو بھی pop کر لیا اب کیا ہوگا یہ میرے پاس کیا بن گئی post fix expression post fix کیوں بن گئی کیونکہ دیکھیں یہ کسی operator کے اوپر ختم ہو رہی ہے ہمیں تو چاہیے تھی prefix اب اس کا prefix کیسے بنے گا آپ نے اس کو دوبارہ ایک دفعہ reverse کر دینا finally جس طرح دیکھیں minus ہے میں نے سب سے پہلے minus لکھا پھر میرے پاس a ہے میں نے a لکھا پھر اس کے بعد plus ہے پھر اس کے بعد divide ہے پھر اس کے بعد b ہے پھر c c کے بعد پھر میرے پاس یہ steric ہے اس کے بعد میں نے لکھ دیا d d کے بعد exponent پھر k اور پھر m تو finally یہ جو ہمارے پاس expression آئی یہ ایک prefix expression ہے ہمارے پاس ہم نے operation کہاں سے start کیا تھا infix expression سے اور یہ ہم نے اس کی prefix expression منالی prefix expression اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ کسی operator سے start ہو رہی ہے جو بھی expression کسی operator ہم اس کو prefix expression بولتے ہیں thank you